حافظ پھٹ پھٹ مرا ہے آپ پلانسمنٹ کیجئے گا جو خدا رخواہ صاحب کیا کرنے بھی ایسا بھی مسئلہ ہیں تو ضرور کیجئے گا بھوت کی یاد کو گیارہ سو مرتبہ اول آفے گیارہ مرتبہ درود شیف پڑھ کر درودے جو ہیں قادری کے ساتھ آپ پڑھیں گے قادری درودے قادری سکرین پر چلا دیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پیاسہ نہیں مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے آپ نے کھلا دینی ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد لیکھئے اگر آپ کھانا پکاتے ہو تو آپ کے جو ہیں فیملی میمبرز بہت زیادہ لڑتے چاہ کرتے ہیں یعنی کہ شوہر کے والدان بہت زیادہ لڑتے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ کو پسند نہیں کرتے یہ دلوں میں مخبت پیدا کرنے کا ایک درود ہے تو یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے پڑھنا صرف اور صرف آپ نے بودھ کی رات کو پرہائی کر لینی ہے اور کسی چیز کے اپر کھانے یا کسی پانی کے پر دھم کر کے رکھ لیجئے گا پھر وہ پانی صبح کھانے ملاگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی وہ آپ کو نہیں تک کریں گے یہ صورتیں جو میں نے آپ کو آیات بتانے لگی ہوں جو ہے اللہمہ سویکر تو جائن تک ہے ٹھیک ہے یہ آل عمران آیات نمبر ترہ سی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی یہ لکھی رہی آیا تو آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے ایسا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ایک میرے پاس اور خواتین آئیں تو ان کی جو ساتھ اپنے ایک عورت کو لے کر آئی ہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میری جو ساس ہے اور میری جو لند ہے وہ مجھے مارتے ہیں تو میں نے صرف اس کو سمجھایا کہ اگر تم اس کے ساتھ لے رو جھگر ہوگی تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو مارتی تھی تو اس کے لئے پھر جب میں نے یہ وظیفہ اس کو بتایا تو الحمدللہ بکر اس کو فرق نہ پڑا اس چیز کا اور پھر جب اس نے ایک مرتبہ کیا تو بہت زیادہ فرق ہوا پھر دوسری مرتبہ کیا پھر جب تیسری دفعہ وہ آئی تو وہ اسی ماندے کے ساتھ آئی جس کے ساتھ تو وہ کہتے تھے یہ مجھے مارتی ہے یا میرے سے بکتنیزی کرتی ہے یا میرے مطلب کے کسی کام کو یہ پسند نہیں کرتی اتنی ان میں خوبت پیدا ہوگی تو ہم مجھ سے ملنے آئیں تو آئیں جو اس کی اندہ تھی وہ پھر کسی اور مسئلے کیلئے آئیں تھی لیکن مجھے بہت خوش